ہیلو فرنس نمشکار کیسے ہیں آپ لوگ آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے چینل پہ آج میں لے کر آئی ہوں ایک بریٹ سے بننے والی ریسیپی یہ ہے ایک سویٹ ڈیش ڈیزرٹ تو یہ بہت ہی آسان ہے بنانا فرنس اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ترنت مل جائے تو فرنس یہاں ہم بنانے جا رہے ہیں بریٹ کی کھیر یہ بہت ہی سیمپل اور آسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور چاول کے کھیر کے مقابلے یہ بہت ہی لائٹ بھی ہوتا ہے تو آئیے فرنس اسے بنانا شروع کرتے ہیں بریٹ کیر بنانے کے لئے جو انگریڈینٹ چاہیے آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں ہم نے لیے ہیں چار سلائس بریٹ کے دیکھیں ہم نے چار سلائس بریٹ کے لیے ہیں اور ہم نے لیا ہے دو گلاس دودھ جو کی آدھا لیٹر سے تھوڑا اوپر ہے اور یہ بوائل دودھ ہے جو کی میں نے کریم کے ساتھ لے لیا ہے ملائی کے ساتھ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے تھوڑے سے بادام کٹے ہوئے تھوڑے سے کاجو آٹھ سے دس تھوڑی سے چیرونجی ہم نے لیا ہے اور تھوڑے سے کشمش اور تھوڑی سے ہم نے دیسی گھی لیے ہیں اور یہاں ہم نے تھوڑے سے مکھانے لیے ہیں اور آدھا کپ چینی چینی آپ سوادہ نسار زیادہ کم کر سکتے ہیں جیسا آپ میٹھا کھاتے ہیں اس حساب سے کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اوپر گارنش کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے پیستہ باریک کٹا ہوا اب ہم بریڈ کے کیا کریں گے سائٹس کے جو کنارے ہیں وہ ہم کاٹ لیں گے دیکھیں یہاں ہم ایک پین لے لیں گے یا توا لے لیں گے اور اس کو گرم ہونے دیں گے اور پھر ہم اس پہ جو بریڈ ہے جو کنارہ کاٹ کے رکھے تھے اس کو ہم بلکل لو فلیم پر اچھے سے دونوں طرف سیکھ لیں گے اور ایک طرف ہم کیا کریں گے دودھ چڑھا دیں گے اس کو ہم اوبلنے دیں گے اس کو گاڑھا کرنا ہے تھوڑا سا یہ چلاتے ہوئے گاڑھا کریں گے تو اس کو بھی ہم بلکل لگتار چلاتے رہیں گے دیکھیں بریڈ کو ہم چیک کرتے رہیں گے ایسے ہم پلٹ دیں گے ایک طرف تھوڑا سا سیکھ چکا ہے پر اسے ایک دم بلکل کرکورا ہونے تک ہمیں سیکھنا ہے ہمیں لگتار دودھ پر بھی دھیان رکھنا ہوگا اسے ہم لگتار چلاتے رہیں گے اور گاڑھا کر لیں گے دیکھیں ایسے چلاتے ہوئے میڈیم فلیم پہ اور ادھر ہمارا جو بریڈ ہے وہ سیکھ چکا ہے دیکھیں اچھے سے ایک دم کرکورا ہو چکا ہے اب باقی کا دونوں جو اور بریڈ تھا وہ بھی سیکھ لیں گے دیکھیں سبھی بریڈ سیکھ چکے ہیں اب ہم اس پین میں تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے بلکل ایک چھوٹا چمچ اور جو ہمارے ڈرائی فروٹ ہیں باری کٹا ہوا بادام ہیں کاجو ہیں اور چیرونجی ہیں ان سبھی چیزوں کو ہم کشمش بھی ہیں اس کو بھی ہم سب ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے زیادہ دیر بھوننا نہیں ہے بس تھوڑا سا ایک منٹ تک ہم اسے لو فلیم پہ بلکل بھون لیں گے اور پھر ہم اس میں مکھانے میں ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی اچھے سے بھون جائے دیکھئے یہ سب چیزیں اچھی سے بھون چکی ہیں تو اب ہم گیس آف کر دیں گے اور اس کو چلاتے رہیں گے تاکہ یہ جلے نا دیکھئے ہم نے سبھی بریڈوں کو ایسے سیک لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے کتنا کورکورا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم اس کو توڑ دیں گے ایک دم بلکل ایسے کر کے آپ چاہیں تو اسے گرائنڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں پر یہ ہم اس میں ایسے ہی ڈالیں گے دیکھئے ایسے ہی ہم باقی کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ لیں دیکھئے دودھ کو ہم نے لگاتار دس منٹ تک اوبالتے ہوئے دم گاڑھا کر لیا ہے اور اب ہم اس میں برڈ ملا دیں گے جو برڈ کے پیسز کیے تھے اس کو بھی ملا کر ہم دو سے تین منٹ تک اچھے سے اس کو دودھ کے ساتھ پکائیں گے تو ایسے چلاتے ہوئے لگاتار ہمیں اسے چلانا ہے تاکہ نیچے چھپکے نا تو اسے ہم لگاتار چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ تک اچھے سے دودھ کے ساتھ ہم پکا لیں گے تو دیکھئے اسے ہم پکا لیے ہیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں جو ڈرائی فروٹ پھون کر رکھے تھے یہ بھی ہم اس میں مکس کر لیں گے اور اسے بھی ہم مکس کر کے ایک سے دو منٹ تک اچھے سے ہم اسے پکائیں گے تو اسے ہم دیکھئے اسے ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھئے ہم نے ڈرائی فروٹ ڈال کر بھی ایک سے دو منٹ پکا لیا ہے اب ہم اس میں چینی ڈال دیں گے اور اس کو بھی ڈال کر ہم فلیم بلکل اب لو کر دیں گے تاکہ یہ چپکے نہ نیچے سے اور بلکل چلاتے رہیں گے اسے بھی ڈال کر ہم ایک سے دو منٹ تک اچھے سے پکا لیں گے دیکھئے ہمارا کھیر بن کے ریڈی ہے دیکھئے اس کی کنسسٹنسی کتنی اچھی ہے اب ہم اس میں الائچی پاورڈر ڈال دیں گے اور پھر ہم اسے ملا کر گیس آف کر دیں گے اور پھر ہم چاہے تو اسے گرم سرف کریں یا پھر اسے تھنڈا کر کے سرف کر سکتے ہیں تو آئیے سرف کرتے ہیں ہمارا بریٹ کا کھیر بن کے تیار ہے آپ نے دیکھا کتنا آسان ہے بنانا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اب ہم اوپر سے تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے پیستہ سے ہم گارنش کر دیں گے فرنس آپ اسے جرور بنائیں یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے جب بھی کوئی مہمان آئے یا اپنے گھر میں کوئی بھی فنکشن ہو اسے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو فرنس اگر میری یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ میری یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی موسیقی 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 موسیقی